روبینہ دلک نے ہسپٹل میں جا کے ہنہ خان سے ملاخت کی ہنہ خان کی ہلتھ کنڈیشن دیکھنے کے بعد روبینہ دلک کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی اور رونے لگی روبینہ دلک نے ہنہ خان کی ہلتھ کے بارے میں ان کے سبھی چاہنے والوں کو بتایا روبینہ دلک نے کہا کہ ہنہ خان کی ہلتھ بہت زیادہ کرٹیکل ہو چکی ہے روبینہ دلک نے کہا کہ ہنہ خان اب کمپلیٹ بیڈریس پر ہے اور ویکنس کی وجہ سے ہنہ خان ٹھیک سے بات تک نہیں کر پا رہی ہے یہاں تک ہنہ خان کچھ بھی کھا نہیں رہی ہے ڈاکٹرز نے ہنہ خان کو گمپلیٹ لیکوڈ ڈائٹ پر رکھا ہے روبینہ دلک کو ہسپیٹل میں دیکھنے کے بعد ہنہ خان بھی کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی روبینہ دلک نے ان کے سبھی چاہنے والوں سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ ہم سب کو اس برے وقت میں ہنہ خان کے لیے جتنا ہو سکا اتنا دعا کرنا چاہیے تاکہ ہنہ خان کی کینسر کی اس خطرناک بیماری جلد ہی ٹھیک ہو جائے اور وہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹ جائے سپیشل ڈاکٹرز کی ٹیم اب ہنہ خان پر چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے اور ہنہ خان کو کینسر سے پوری طرح سے بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ہنہ خان اب کافی زیادہ ویک ہو چکی ہے اور ویکنس کی وجہ سے ہنہ خان کچھ کھا بھی نہیں سک رہی ہے ڈاکٹرز نے ہنہ خان کو اب کمپلیٹ لیکویڈ ڈائٹ پر رکھا ہے ہنہ خان اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہے کہ اب وہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر سک رہی ہے دوستو اگر آپ سب بھی ہنہ خان کو دل اور جان سے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا تاکہ ہنہ خان کے سارے فینس کو اس کے بارے میں پتا چل سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دعا مل سکے موسیقی